اسلام علیکم ورچ کلاس کیسے آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے آج ہم بعد میں آنے والے حروف لکھیں گے مطلب کہ ہم نے عریبے پڑھتے جانا ہے اور ہم نے دیکھتے جانا ہے کہ ہم نے جو لفظ یہاں پہ لکھا آیا ہے اس کے بعد میں ہم نے کون سا لفظ پڑھا جو لفظ پڑھیں گے وہ ہم نے یہاں پہ لکھتے ہیں اب دیکھیں پے تک ہم عریبے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پے کے بعد ہم نے کیا پڑھا علیف، علیمتہ، بے، پے پے کے بعد کیا آیا؟ تے تے ہم نے یہاں پہ لکھ دینا ہے تے تے اب جم تک پڑھیں گے علی، بے، بے، تے، ٹے، سه، جم، چے جم کے بعد کیا پڑھا ہم نے چے جس کے پیٹ میں تین نقطے ہوتی ہیں جم چے اب سین کے بعد علی بے پے، علی مجدہ بے، پے، تے، ٹے، سے، جم چے ہے، ہے، دل، 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 دا ریڑے جے سے سین شین ہم نے پڑھا شین تو شین ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تین دولی سین شین اب آئین تک پڑھیں گے تو سین شین سوا زوا توین زوین آئین آئین کے بعد کیا پڑھا غائن غائن تو ہم یہاں پہ غائن لکھ دیں گے آئین غائن غائن اب آئین غائن فے کاف کاف گاف نامیم نون نون کے بعد واؤ واؤ یہاں پہ لکھ دینا نامیم نون واؤ کے بعد ہے تک پڑھا ہم نے حمزہ ہمزہ یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہی حمزہ اب ہی حمزہ چھوٹی ہے چھوٹی کے بعد کیا پڑھیں گے بڑی ہے بڑی ہے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا جیسے پے کے بعد تے جیم کے بعد چے سین کے بعد شین آئین کے بعد غائن نون کے بعد واؤ ہے کے بعد حمزہ اور چھوٹے کے بعد بڑی ہے امید کرتی ہوں کہ نقصی کلاس آپ کو بعد میں آنے والے حروب کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ آئین کے بعد ہم نے کہاں پہنیں گے اچھوٹے کے بعد ہم نے کہاں پہنیں گے اور ہم نے کہاں پہنیں گے